موزد سامعین آج ہم جو عمل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ سب کام ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں کسی کو سڑک پار کروا دیتے ہیں تو یہ بھی ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں یا کسی کو چندے کی حاجت ہے یا کسی کو پیسوں کی حاجت ہے کسی کو کھانے کی حاجت ہے یا کاروبار کے لئے کرس چاہیے تو سارے کے سارے کام آج کل ہم نیکی کے لئے کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا یہ کام نیکی کے ضرور ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم بہت بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بھائی سے نراز ہیں اور کتنے دن سے نراز ہیں بولے تک نہیں ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے نراز ہو جاتے ہیں کوشش کیجئے معاف کرنا سیکھئے کوشش کیجئے درگزر کرنا سیکھئے یہ بہت بڑا عمل ہے سلو کی طرف آ جائیے سلو کرنا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے یہ تو اللہ پاک کی سنت ہے کہ دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں صلح کروانا آئیے آج ہم اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیثوں بار کا بیان کرتے ہیں جس کو المستدرق کے اندر نقل کیا گیا ہے حضرت انس راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف فرما ہے حضرت عمر فروقعظم رضی اللہ تعالی عنہو بھی حاضر خدمت ہے رسول کریم علیہ السلام مسکرانے لگے آپ نے تبسم فرمایا تو حضرت عمر فروقعظم رضی اللہ تعالی عنہو نے ارض کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں مسکرار رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر کل قیامت کا دن ہوگا تو میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ایک اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گزارش کرے گا اے اللہ اس بندے نے بڑا ظلم کیا میرے اوپر مجھے اس سے بدلا چاہیے مجھے حساب چاہیے اب کیا ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرمایا اب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے یعنی دعویٰ کرنے والے سے یہ فرمائے گا کہ جس پر تو دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حساب برابر کیا جائے تو دعویٰ کرنے والا عرض کرے گا اے اللہ عز و جل میرے گناہ جو ہے نا وہ اس بندے کے خاتے میں ڈال دیے جائیں اب کیا ہوگا جب اس کے خاتے میں گناہ ڈال دیے جائیں گے حساب پھر بھی برابر نہیں ہوگا حساب ابھی باقی ہوگا اب وہ عرض کر رہا ہوگا اے اللہ مجھے اس سے حساب چاہیے اس سے حساب برابر کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا اور اس سے فرمائے گا یہ سامنے نظر کر کے دیکھو وہ نظر اٹھا کر سامنے دیکھے گا بڑے بڑے محلات بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے محلات اسے نظر آئیں گے جو قیمتی جواہرات سے سجے ہوئے ہوں گے وہ جب دیکھے گا تو دیکھے حیران ہوگا اور عرض کرے گا اے اللہ کس نبی کے لیے ہیں کس شہید کے لیے ہیں اتنے بڑے بڑے اور اتنے خوبصورت محلات اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کر دے تو یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو امتیوں کا معاملہ اللہ کی بارگمہ میں ہیں اور معاملہ کیسا چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرے یہ اس کے ہیں تو وہ عرض کرے گا اے اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تُو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے وہ بندہ حیران ہوگا اور عرض کرے گا اے اللہ میں اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں وہ کیسے دیکھئے اللہ عزیزل کا کرم اور اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ کی رحمت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس بندے کے جو حساب رہتا ہے تو اس بندے کو معاف کر دے اگر تم معاف کر دے گا تو یہ تیرا معاف کرنا ان محلات کی قیمت ہے تو بندہ فوراں سے کہے گا یا اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا جیسے ہی وہ یہ بات کہے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اٹھ کھڑا ہو جا اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور تم دونوں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگو آپس میں نہ لڑو ایک دوسرے سے صلح کرو کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں میں صلح فرمائے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے لیکن اس غلطی کی معافی کا ذہن ہونا چاہیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کے ازالے کیلئے بھی تیار